موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم کراس وارک ناظرین سینٹ میں آئینی جو چھبیسویں آئینی تارامیم تھی وہ جمع کروا دی گئی ہے اور یہ بقاعدہ آزم نظیر تارت صاحب نے پیش کی اور ان کو پھر ووٹنگ کے لیے منظور بھی کر لیا گیا اور اب تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں تقریباً تیرہ جو آمنمنٹس ہیں وہ سیل تھرہ جس کو میں کہوں گا کہ ہو چکی نہیں ہے سکسٹی فائیو کا جو گولڈن نمبر ہے وہ حکومت کے پاس ہے اور بغیر پی ٹی آئی کے ابھی تک صرف ایک جو ہے کہ چار ووٹس ہیں جو کہ اس کے اگینسٹ گئے ہیں پینسٹھ کا نمبر جو ہے وہ متواتر کے ساتھ حکومت کے پاس چلتا آ رہا ہے سینٹ میں اور شکوار جو ہے باقاعدہ اس کی منظوری لی جا رہی ہے چیئرمن سینٹ یوسر وزا گلانی صاحب چیئر کر رہے ہیں اور ابھی تک تیرہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ منظور ہو چکی نہیں ہے اور یہ میرا خیال میں اور کچھ دیر میں یہ جو ہیں تقریباً ساری منظور ہو جائیں گی سینٹ سے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ اب جائیں گی قومی اسیمبلی میں اور وہاں سے بھی اب دیکھنا ہے کہ نمبر وہاں پہ کیا بنتا ہے کیونکہ وہاں ابھی تک جو ہمارے پاس نمبر ہے کہ حکومتی اتحاد کے پاس یعنی سب ملا کے تقریباً دو سو پندرہ ووٹ ہیں دو سو چوبیس چاہیے ٹو تھرڈ میجورٹی کے لیے نیشنل اسیمبلی میں اور سینٹ میں چونسٹھ درکار تھے اور پینسٹھ اس وقت کمفرٹیبلی چل رہے ہیں ستائیس ٹوٹل آئینی ترامیم ہیں پہلے چھبیس تھیں اب ستائیس ہو گئی ہیں اور یہ چھبیس ہی آئینی ترمیم کہا جا رہا ہے ٹوئنٹی سکس امنمنٹ ان دی کونسٹیوشن آف پاکستان انہی تمام معاملات پر بات کریں گے میرے ساتھ اسلامبہ سٹوڈیو میں راو خالد صاحب سینئر جنرلیسٹ ہمارے ایڈیٹر ہیں نائنٹی ٹو اور بلوچستان ٹائمز کے نئی نیوز پیپر کے اور سینئر تجزیہ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت فیصل چوئی صاحب ماہر قانون ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رازہ پاشا صاحب سینئر لائر لیگل ایکسپرٹ ہیں بہت بہت شکریہ حسن رازہ پاشا صاحب آپ کے وقت کا بھی پاشا صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا 26 آئینی ترمیم یعنی کہ 26 کونسٹیچوشنل امینڈمنٹ جس میں 27 جو ہیں ٹوٹل امینڈمنٹ آ رہی ہیں اور اس کو پہلے تھا شک تھا کہ شاید کوئی پرابلم ہو لیکن ابھی تک ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ایک امینڈمنٹ جو کہ تین آرٹیکل تھٹی ایٹ کی ترمیم میں تھی وہ جے ایو آئی ایف کی طرف سے دی گئی تھی جو ابھی تک ہم نے سنا ربا کے حوالے سے اور جو منظور کر لی گئی اور اس کے بھی کوئی یونینیمسلی اس کو تو جو جو تقریباً پانچ بتایا جا رہا ہے کہ پروپوزڈ امینڈمنٹس ہیں ان میں جے ایو آئی ایف کی طرف سے اور وہ عظم نظیر تارسہ پہلی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہیں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات احسن طریقے کے ساتھ چلتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ معاملات سارے احسن طریقے سے چلتے رہیں گے لیکن جو اس وقت پچھلے دو تین ماہ سے مسلسل ایک ہائپ کریئٹ ہوئی تھی اور امینڈمنٹ کے حوالے سے جو پہلا مسفدہ آیا حکومت کا اس پہ اتنی ریزینمنٹ ہوئی اور بعد میں پھر معاملات پولیٹیکل پارٹیز بسن خاص طور پہ مولانا فضل الرحمن انہوں نے ٹیک اپ کیا اور آن بورڈ لیا گیا جب ان کو تو انہوں نے کچھ ابجیکشنز کیے اس کے ساتھ ساتھ بار کونسلز اور بار اسوسیشن کی طرف بھی حکومت نے رجوع کیا اور وہاں بھی اپنا مسفدہ دیا اور ان سے بھی انپوٹ لی پھر مولانا کے توسط سے پی ٹی آئی نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی اور اپنے اعتراضات رکھے اور مولانا اور پی ٹی آئی نے مل کے ایک کیا پھر پیپرز پارٹی کا اس میں جو کردار ہے جو بلاول بٹو زرداری صاحب کا خاص طور پہ ان کے رول کو بھی نترانداز نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کو منطقی انجام تک پہنچانے تک ان کا ایک بہت بڑا رول ہے بہارہ وقت کا پہلا مسفدہ تھا اس میں واقعی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ کسی طور پہ بھی کسی بھی ڈیموکریٹ کے لیے اس کو سوٹ نہیں کرتی تھی کہ وہ ان ترامیم کے حق میں ووٹ دے اور مولانا کا سٹینڈ لینے کی وجہ سے وہ تو انڈو ہو گئی اور وہ چلی گئی باقی تی چار ہے پاشا صاحب اب آپ مجھے بتائیں ابھی بھی کونسٹیچوشنل جو بینچ ویدن سپریم کورٹ ہے اس کی تشکیل پر بھی ابھی تک سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے حالانکہ پہلے تو سب سے بڑا کرٹیسائزم تو یہ تھا کہ فیڈل کونسٹیچوشنل کورٹ الیڈا سے نہیں بننی چاہیے اب ویدن سپریم کورٹ جو بینچ بن رہا ہے کونسٹیچوشنل بینچ اس کے اوپر بھی اعتراضات ہیں کہ اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ججز کی جو اس کے اندر ہوگی اس کے اوپر اعتراضات آ رہے ہیں دیکھیں ضمیر صاحب بات صرف اتنی ہے کہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بنتا جا رہا تھا کہ الادہ کورٹ بنے گی اس کا چیف جسٹس الادہ ہوگا اور بہت سارے اختیارات کونسٹیچوشنل کورٹ کو منتقل ہو گئے تھے اور سوچنے کی بات اس وقت یہ تھی کہ کیا جب دو چیف جسٹس ہوگے تو اختیارات کے حوالے سے ان کی کھیچت آنی ہوگی اور آپس میں ان کا جب اس طرح کا کوئی مسئلہ بنے گا تو اوپر کونسا ایسا ادارہ یا کونسی شخصیت ہے جو ان کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرے گی تو یہ اختیارات کی تقسیم کے ممکنہ جو خطرات اور خطشات تھے ان سے آوائیڈ کرنے کے لیے بینچ کی تجویز زیادہ بہتر تھی اور اسی کو آپٹ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں بینچ کی تشکیل سے بینچ کی تشکیل بہتر ہے ایک سیپرٹ کورٹ بنانے سے اور اگر یہ بینچ بن گیا ہے تو اب اس میں ججز کو رکھنا ہے جوڈیشن کمیشن آپ پاکستان نے وہی کمیشن ہے جس نے باقی جو ججز رکھتے ہیں ہاں اس کی اب حییت تبدیل ہو گئی ہے اسی میں چار جو پارلیمانی لوگ ہیں جن میں دو اپوزیشن کی ہوگے دو ٹریری بیجرز کی ہوگے وہ جوڈیشن کمیشن کے حساب بن رہے گے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ یہ ایفیکٹیو رول ہوگا چلیں بلکل صحیح میں آپ کی طرف واپس بھی آتا ہوں فیصل چودری صاحب آج آزم نظیر طاری صاحب نے اپنی اوپننگ سپیچ جو سینٹ میں کی اس میں انہوں نے کہا کہ جو سب سے زیادہ خچات ظاہر کیے جا رہے تھے ہونرنیبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے حوالے سے کہ جی ان کو فیور کرنے کے لیے یا تو انہوں نے کہا کہ میری پچھلے چھے مہینے میں تقریباً تین یا چار جو بھی انہوں نے کہا ہے تین ملاقاتیں ہوئیں جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بھائی مجھے نہ ایکسٹینشن چاہیے نہ مجھے کچھ اور آپ نے ٹینئور فکس کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ کریں اور اس کے بعد آپ فیصل چوئی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جسٹس آنریبل جسٹس منصور علی شاہ would be the next چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان بار کونسل ہے سپریم کورٹ بار اسسیسیشن ہے یہ عام مقلہ ہیں ان کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کی انہوں نے اور اس وقت جو ہماری الیکٹر ریپیسنٹیٹیوز ہیں وہ گومنٹ کا ٹیمہ گاگ بن کے جو ہے وہ زیادہ ان کے قدار رہے ہیں وکیلوں کی سیفٹی وکیلوں کے اغواہ کی اوپر اور وکیلوں کے جبری گمشتیوں کے اوپر بار کونسل اور بار اسسیسیشنوں کی جو خاموشی ہے وہ خاصی معنی اور اس میں جو ہے عام مقلہ میرے جیسے مقلہ کو تو بہت اعتراض ہے جب ووٹے لینے ہوتی ہیں پھر تو سارے وکیل بڑے موطبر ہو جاتے ہیں موطرم ہو جاتے ہیں لیکن اگر ایک وکیل جو ہے وہ موشد اس کی جبری کی ہو جائے تو کوئی شخص جو ہے اس میں بولنے کوئی تیار نہیں ہے پتہ نہیں کونسی ایسے انٹرسٹ ہیں جنسی وجہ سے یہ چھپ اختیار کی جاتی ہے تو انتظار پر جو تھا کہ میں سپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ آج اس کو چوزوان دن ہے اور اس کے ویر اپاوٹس نہیں پتا بار کونسلیں اس میں کاموش بیٹ فیصل چوئی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ عونرے بل جیسٹس منصور علی شاہ مطلب اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آپ کو نظر آتی منصور علی شاہ صاحب بنیں گے یا نہیں بنیں گے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر پل آیا گیا تھا پارلیمنٹ کی ضرور سے اس وقت میرے سمیت بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ نے یہ بینچ بنانے میں اپنی اداری پارلیمنٹ کو دینی ہے تو اس وقت دے دیں اس وقت یہ لوگ نہیں مان رہے تھے بار اسس سیشن کی بھی جس میں پٹیشن تھی اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ آپ آرٹیکل وان نائن وان کے تاعت کھل کھوٹ بنا کے آپ یہی کام کر دیں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں جو مطمع نظر تھا اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا لیکن یہ بارال اعتراض اپنی جگہ ہم ہمارے کلوں کو تھا یہ وان نائنٹی وان نے جو ہے یہ آپ خود جو ہے یہ رول آف بزنس جو بناتے ہیں آپ سپریم کورٹ کے اس میں بنا کے یہ پروسیجر اڈاپٹ کر لی گیا پارلیمنٹ کا بینچ بنانا پارلیمنٹ کے کونسٹیوشنل بینچ بنانا یا کچھ بھی ہے یہ جوڈیشن انڈیو پرننس میں مدافع رہتا ہے اب منصور علی شاہ صاحب بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں یہ تو ان کی قسمت ہے چلے مجھے نہیں لگتا کہ جس منصور علی شاہ جو ہیں یا منیب اکتر یا نہیں یا نہیں جو دوسرے ججز ہیں ان کو یہ حکومت یہ ساری جو بے مانی قسم کی یہ ترمیم کی گئی ہے جس کا نہ موہ ہے نہ سر ہے نہ پہر ہے جس پہ ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی اور آج تک تو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ جو ہے چھویس تھے یا چونتیس تھے یا چوتالیس تھے مولانا فضل امان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے ناک کالہ ناک کے موہ سے دانت نکال دی ہیں یعنی کہ اتنی بلکی کر دی ہیں یہ جو ترامیم ہے نہیں بات یہ ہے ضمیر کے آپ یہ اس میں تو سٹیک اولڈر میں بھی ہوں اس میں بھکلا بھی ہیں اس میں صافی بھی ہیں اس میں عام لوگ بھی ہیں یہ ساتھی ڈیبیٹ اس میں ہونی چاہیے تھی کیا وہ ہوئی ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پینٹسٹ سینیٹرز کا نمبر گولڈن نمبر یہ آیا کہاں سے دو سینیٹرز کا جو ہے سینیٹرز اپنا اختر مہنگل صاحب ان کے وہ انہوں نے شور کیا ہے وہ بھی آگیا ہے انہوں نے بوٹ دے گیا حق میں کوئی جو ہے وہ اس میں جو ہے نہیں تھی کہ اگر اس پہ مزید غور واغ کر لیا جاتا کوئی قیامت نہیں تھی کہ پچیس سے پہلے اپنا ہی اس کو لائے جاتا آج مجھے افسوس ہے ولی خان و ذنفقار علی بھٹو کی اولاد نے ان کے بنایا ہوئے آئین کو تباہ کیا ہے اور اس کی شکل مسک کی ہے چالیں بلکل آپ کا رائے ہے راو خالے صاحب سینیٹ وچھو پنجابی کہی تھے نا دو تے آئیتے اے پہی ہے اور وادہ صاحب نے کہا کہ بغیر ڈگی کھولے جو ہے ہم یہ نمبر آپ کو دکھا ریا ہے قومی اسیمبلی میں کیا ہونے جائے گا کیونکہ ابھی تک تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ سترہ جو ہیں یہ ٹوٹل ٹوئنٹی سیون ہے سترہ منظور ہو چکی ہوئی ہیں بلکل اب تو ظاہر ہے ایک دفعہ اٹھارہ اور انیس بھی متفقہ پہلی پہ جب ہو گیا ہے ووٹ تو اس پہ چھبیس وی پی بھی ہو جائے گا ستائیس وی پی بھی ہو جائے گا بہرہ وہ بیچ پہ بھاگ تو نہیں جائیں گے اٹھ کے اگر کرتے تو پہلی پہ اتراز کر دیں سینٹ سے تو یعنی it's obvious writing on the wall یہ اب ہو جانی ہے اب اسیمبلی میں میرا لی خیال کوئی بہت زیادہ دکت ادھر بھی ہوگی کیونکہ انتظامات جس طرح سے کیے گئے ہیں سنائیے کہ پینسٹ تو یہ ہیں اس کے علاوہ کشن بھی رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ادھر ادھر ہو تو پورا کرنے کے لیے دو چار بیک اپ پہ رکھے ہوئے ہیں لوگ نہیں سینٹ میں جی سینٹ میں چلی یہ تو اب ہو گیا اب ہو گیا سیل تھرو کر گیا یہاں پہ اگر انہوں نے کشن رکھا ہے تو اسیمبلی میں کیوں نہیں رکھا ہوگا اسیمبلی میں بھی پورا انتظام احتمام کیا گیا ہوگا لیکن بہت انٹرسٹنگ اوورال جو سیچویشن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایک آرگومنٹ بلڈ کیا گیا ساری امینڈمنٹس کے گرد وہ یہ تھا کہ پی ایمز کو اٹھا کے گھر بھیجتی ہیں عدالتیں اور جناب عوامی منتقل مائندوں کی حسیت اور کوئی ان کی ہے ہی نہیں بلکل کانسٹیشنل میٹرز کے اوپر عدالتوں کا سارا ٹائم لگ جاتا ہے شری ریمان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آج کا جو جیریشنل سسٹم وہ دیسٹورٹڈ ہے دیسٹورٹڈ ہے تو پھر پارلیمنٹری سسٹم کے بارے میں بھی تھوڑا سا گریبان میں جھانک لیں وہ کتنا گریسٹورٹ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا زبیر اکیس پرائیم میسٹر ہمارے ہوئے ہیں دو یا تین تھے جن کو عدالتوں نے نکالا باقی کسی کو عدالت نہیں نکالا تو انیس پرائیم میسٹر جس طرح سے گئے ہیں جو طریقہ کار ہے تو اس پہ بھی کچھ غور کرے نا تین پرائیم میسٹر تو وہ تو ختم کرتی نا فٹی ایٹ ٹو بی کے تحت بھیجتے رہے تھے وہ ختم ہو گئی میں ان کی بات ہی نہیں کرتا آئین میں میں نے امینٹمنٹ تو نہیں کی تھی پارلیمنٹریانز نہیں کی تھی انہوں نے خود ہی بنایا قانون خود ختم کر دیا ترے سے ٹیپ بنایا پھر آپ ختم کرنے کے چکر میں ہیں تو خود ہی کرتے ہیں نا سارا احتمام کر کے دیتے ہیں باقاعدہ طور پر لیکن بات یہ ہے کہ تین پرائیم میسٹر جنہوں نے نکالے ایک کو پانسی بھی لگا دیا ایک کو ملک بدر کر دیا ٹھیک ہے ان کے بارے میں کبھی سوچا امینٹمنٹ کوئی تھوڑی سی بہتری لائی جائے کوئی صورتحال کو بہتر کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امینٹمنٹ ایٹسیلف یہ موت دکھا کے نا بخار پر حضی کیا گیا ہونا یہی تھا میں پہلے دن سے کنونس تھا قاضی فائدیسہ صاحب یہ مولانا فضل امان صاحب کی امینٹمنٹ سے جی 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 میں جو پہلے دن سے کنونس تھا اور میں نے کئی پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ انہوں نے آخر پر آرگومنٹ یہ دینا ہے ہم نے آئینی ترمیم آئینی عدالت نہیں بننے دی ہم نے ملٹری کوٹس نہیں بننے دی ہم نے آرٹیکل آٹ میں ترمیم نہیں ہونے دی تو اس طرح کر 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 رہے یہ دیکھیں جی پھر یہ تو کر لے اب یہ اس میں یہ سیریس پرابلم ہے بڑی سیریس پرابلم ہے یہ حسن عزا پاشا صاحب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کو جو ون نائنٹی ون اے ہے نا جس کے تحت کانسٹیوشنل بینچز بننے ہیں وہ کیا کریں گے ایک تو جنیشنل کمیشن بنائے گا اس میں انہوں نے خود مانا کہ اکثریت اب حکومت کی ہو گئی ہے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا کانسٹیوشنل بینچز کا اور اس میں آگے کیا کیا انہوں نے جتنے فیصلے پینڈنگ پڑے ہیں پی لیں نظر سانی پڑی ہے جن کی جس میں ریزرڈ سیٹس والا فیصلہ ہے وہ ان بینچز کے پاس چلا جائے گا کانسٹیوشنل بینچ جی جی وہ آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو جائیں گے یہ ون نائنٹی ون اے کہہ رہا ہے تو اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا تو مطلب یہ ہے کہ یہ امنڈمنٹس جو ہیں یہ ڈیسیئن سپیسیفک اور پرسن سپیسیفک ہیں ٹھیک ہے سیٹن ڈیسیئن آپ نے ختم کرنے ہیں ان کو انڈو کرانا ہے اور سیٹن لوگوں کو چیف جسس بنے سے روکنا ہے تو اس قسم کی ترابیم جو ہے یہ آپ کی بیسک کانسٹیوشن کی جو سکیم پوری کو ہٹ کر رہی ہیں تو یہ میرا رکھال سسٹین کرے گی کوئی بھی چیف جسس بنے تو کیا آپ یہ پہ آپ ستائیسویں امنڈمنٹ آئے گی نہیں نہیں سپیسویں امنڈمنٹ آئے گی یہ آئین کا ٹچ سٹون جو ہے نا اس پہ یہ نہیں ٹھہرے گی پرٹیپلندی یہ جو ون نائنٹی ون اے اور ون سیمٹی فائیو اے ہے یہ اس پہ نہیں ٹھہرے گی کیونکہ یہ سیدھی سیدھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشنی کو ہٹ کر رہی ہے سارا کچھ حکومت کے ہاتھ میں چلا گیا وہ تو اپوائنمنٹ ہو جائے گی نا بس اس کے پاس وہ خود وہ تو پھر کیسز تو نہیں خود بھی کریں گے نا کانسٹیوشنل بینچ دونوں نے بنانے ہیں کنوں نے جوڈیشنل کمیشن نے جوڈیشن کمیشن مناے گا نا اور اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا کیس ادھر جائے گا کانسٹیوشن والے بینچ میں نہیں وہ تو جو بھی آئینی آئین سے ریلیٹڈ کیس ہوگا وہ جائے گا ہی جائے گا جو بھی نہیں جو بھی نہیں اور کچھ انٹریالیاں ہوں گے ون نائنٹی ون اے میں لکھا ہوا ہے کہ جس میں کہیں بھی شاہبہ بھی ہوگا کہ کانسٹیوشنل میٹر آ گیا یا اس میں کوئی انٹرپورٹیشن کا مسئلہ آ گیا یا کوئی اس قسم چیز آ گیا تو وہ ادھر ہی جائے گا اور وہ گورنمنٹ نے ریسائیڈ کرنا ہے وہ عدلیہ نے ریسائیڈ نہیں کرنا تو چیف جسٹس صاحب کا کیا پریکٹس ایڈ پروسیجر کہاں جائے گا پھر یہ ساری چیزیں پھر ون نائنٹی نائن کی آپ بات کر لیں اس میں اس میں حسن رضا پانچہ صاحب میں ایک ایک صرف ایک چیز یہ بھی ساتھ پوچھ لے جگا جب ون نائنٹی نائن آپ نے لیمٹ کر دیا ون ایٹی فور سو موٹو لیمٹ کر دیا تو ون ایٹی نائن کہاں سٹینڈ کرے گا جو کمپلیٹ جسٹس کا کونسپٹ ہے ایک اس کے اندر اگر نئے ایفیکٹس آ جاتے کیس کے دوران تو آپ تو کہتے ہیں اس پوائنٹ سے آپ ہٹ نہیں سکتے جو درخواست دی گئی ہے یا جو آپ کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس ایشو پر ہمیں فیصلہ دے دیں تو اس کے اندر ون ایٹی نائن کہاں جائے گا پھر حسن رضا پاشا صاحب یہ جو راو خالد صاحب نے سوالات اٹھائیں اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا کیونکہ راو صاحب کا خیال ہے کہ ون سیونٹی فائیو اے اور یہ جو ون نائنٹی ون اے ہے یہ شاید آنے والے دنوں میں سٹرائٹ ڈاؤن ہو جائیں گی مطلب اکین دے وڈ بی ریوریسٹ دیکھیں ضمیر حیدر صاحب میں آپ کے اس سوال سے پہلے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ بار اسوسییشنز اور بار کانسلز کی منتخب کی عادت پہ وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو ایک آمر کے سپوکس مین رہے ہیں آج ان کو ڈیموکریسی یاد آگئی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے وکیل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب بار کانسلز اور بار اسوسییشنز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں خود آج تک تحصیل بار کے صدر تک نہیں بنے اور وہ منتخب کی عادت جو کہ پورے پاکستان کی منتخب کی عادت ہے اس پہ بات کہا رہے ہیں مجھے بڑا افسوس میں فیصل چوئی صاحب آتا ہوں آپ کی طرف بھی مجھے بڑا افسوس ہوا سوال آپ کا میں آتا ہوں فیصل چوئی صاحب آپ کو موقع ملے گا رسپونڈ کرنے کا سر آپ کو بقائدہ موقع ملے گا منتخب کی عادت پہ جو ہے وہ کیچڑا چھالنا شروع کر دی کتنی پارٹیز میں آپ رہے ہیں وہ دیکھیں سر وہ چھوڑیں نا سر آپ ذرا یہ سر آئینی سر آئینی یہ بڑے امپورٹنٹ معاملات ہیں سر آئینی جو میرا سوال ہے اس پہ سر کیا اس وقت ڈیموکریسی یاد نہیں تھی جب پرویز مشرف کے سپوکسمنٹ بنے ہوئے تھے مجھے بہت افسوس ہوا چودری صاحب کی بات کا انتہائی افسوس سر یہ معاملات پھر آپ لوگ بار میں سیکن کر لیجئے گا ابھی حسن عزا پاشا صاحب معذرت سے سر میرے سوال کا جواب دے دیں سر میں بالکل آپ اس وقت ان کو روک دیتے تو یہ میں شاید میں نہ کہتا مجھے جو کہنا پڑا سر میں آپ کو بھی نہیں روک رہا سر آپ نے بھی بات مکمل کر لی میں نے کہا کہ اب ذرا سوال کی طرف آ جائے جی جی گزارج یہ ہے کہ میں سوال کی طرف آ رہا ہوں سوال دیکھیں بہت کچھ چینج ہوا ہے بظیر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے اپنے آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لائیں ہیں اور کوئی بھی حکومت جب بھی برسر اقتدار ہوتی ہے اپنے آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے قانون سازی بھی کرتی ہے بشرتے کہ ان کا نمبر گیم پورا ہو اب دیکھیں کہ اس سے پچھلے ٹنیور میں دیکھ لیں پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے اپنی قانون سازی کی اپنی من مرضی کی کی کوئی نہیں روک سکتا تھا پارلیمان کا یہ حق ہے پارلیمان کی ڈومین ہے اب آ جاتے ہیں جو موجودہ قانون سازی ہوئی ہے یہ بھی پارلیمان کا ایک ڈومین ہے آپ دیکھیں کہ ہم یہ ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ شاید سینیٹا پاکستان میں ان کی سکسٹی فور نمبر نہ پورے ہو سکسٹی فائیو نکل آئے اب قومی اسیملی میں بھی یہ صورتحال ہونی ہے اگر کوئی آنے والی جو پارلیمان ہے اس میں کسی بھی پارلیمان کی ٹو تھرڈ میجارٹی وہ لے کے آتے ہیں تو اس کو انڈو کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اگر چیلنج ہوگا تو آرٹیکہ ٹو تھرٹی نائن بھی موجود ہے جس میں یہ قدرن لگا دی گئی ہے کہ کوئی کورٹ سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی کسی بھی آئینی امینڈمنٹ کو جو کہ پارلیمان نے کی ہوئی ہو لیکن اس کو بھی ایڈریس کیا سپریم کورٹ آ پاکستان نے جو پچھلا فیصلہ انہوں نے کیا تھا اس کا سپریم کورٹ کا سنسیٹ کلاس آئی تھی تو میننگ دیر بھائی کہ سپریم کورٹ آ پاکستان آرٹیکہ ٹو تھرٹی نائن کے ہونے کے باوجود وہ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جب پارلیمان میں اگر کوئی پارٹی کسی کی اکثریت اور ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اختیار ہے وہ آنڈو کر سکتی ہے پارلیمان تو دور کی بات ہے سر اگر ان امنمنٹ کے خلاف کوئی اپیل چلی جاتی ہے لیچ سپوز فیصل چوئی صاحب اپیل میں چلے جاتے ہیں اس صورتحال میں کیا بنتا ہے دیکھیں بلکل میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ اپیل میں چلے جاتے ہیں تو یہ اب ہیرنگ کہاں ہوگی اگر نیکسٹ ویک میں ہی ایک آئینی بینچ بن جاتا ہے تو جس طرح آپ فرما رہے تھے اور روح صاحب بھی فرما رہے تھے تو مطلب وہ آئینی بینچ یقینی طور پر اسی بینچ میں چلا جائے گا آئینی بینچ جو بنے گا اگر اسی کے سامنے اپیل لگے گی تو پھر تو آپ کا خیال ہے کہ یہ سسٹین کریں گی چلیں بلکل صحیح مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں اور کہاں جائے گا یہ بلکل صحیح آپ صحیح فرما رہے ہیں سر موجودہ ترمیم کے بعد جانا ہو در یہ بلکل صحیح مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد میں حاضر ہوں گا تو اس پر مزید بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی یہ وسیطر مفاد جس میں کہا جا رہا ہے کہ عام آدمی کا جو کیس ہے اس کے لیے اب سپریم کورٹ وقت نکال سکے گی کیونکہ اب ایک بینچ علیدہ ہوگا جس میں بہت وقت ضائع ہوتا تھا اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین گفتگو جاری ہے آئینی ترمیم چھبیسویں آئینی ترمیم جس میں ستائیس اس وقت ترمیم ہیں روک خالی صاحب پی ٹی آئی کا فیصلہ درست ہے کہ جی چلے بلکل ہی بائیک آٹ کر جانا بھی جو سینٹ میں ہم نے دیکھا انہوں نے کہا حالانکہ انہوں نے کہا مولانا فضل الرمان صاحب نے بھی ان کو دعوت دی کہ بہتر ہے کہ اب میں نے اگر اس میں سے دانت نکال دی ہیں ناغ کے مو سے تو آ جاؤ لیکن بات یہ ہے کہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے اس پر اوپر جو چیزیں پہلے دکھائی جاری تھی بتائی جاری تھی اس میں ایک تاثر یہ دیا جارہا تھا کہ شاید سیاستدان تو یہ چیز نہیں کرنا چاہتے تو کسی اور وجہ سے ان کو کرنی پڑ رہی ہے اب یہ جو ساری چیز آئی ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے یہ سیاستدان ہی کرنا چاہ رہے تھے اور اپنے پرپنز کیلئے کرنا چاہ رہے تھے ریزرو سیٹ کا مسئلہ ہو مرضی کے فیصلے لینے ہو اپنا سسٹم تا چار پانچ سال تک ڈریک کرنا ہو اس کو تو اس کے لئے بنیاری طور پر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے میرے بڑی ڈیفرنٹ اپزرویشنز کے اوپر پی ٹی آئی میرا خیال ہے ووٹ چاہے دیا ہے نہیں دیا وہ اسی پیج پہ تھے انہوں نے کیونکہ علی زفر نے جو میں نے پوائنٹ اوٹ کی ہیں چیزیں بڑی سیریس قسم کی چیزیں ہیں جو ون نائنٹی ون اے کے تحت جو بننے ہیں نا بینچ اور وہ ریزرو سیٹس نکل جائیں گے تو ان کو کیا اس کے پلے پڑے گا یہ فارق ہو جائیں گے ویسے ہی بالکل ڈالہ ہی ڈال سکتے ہیں نا بیٹ کے شور کرتے رہے ہیں پہلے بھی کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑے گا اس سے انہوں نے اس پہ بات ہی نہیں کی وہ تو اتفاقے رائے کہہ رہے ہیں کہ ہم کس بنیاد پہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے بندے اغواہ ہو گئے ہمارے یہ ہو گئے آئینی طرح میم پہ انہوں نے کوئی اختلاف نہیں شوک کیا کہ اس میں یہ چیز غلط ہے یہ چیز غلط ہے حالانکہ اس میں میں نے جو پوائنٹ اوٹ کی ہے میرے حساب سے جو پی ٹی آئی کو پوائنٹ اوٹ کرنی چاہیئے تھی اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی لیکن دیکھیں وہ جو اس میں تو جو کمیٹی بنے گی پارلیمانی کمیٹی اس میں ایکل ریپریزنٹیشن ہوگی تمام پارلیمانی پارٹیز کا اقارڈنگ ٹو دیئر نمبر آف ریپریزنٹیشن زمین دو چیزیں ہیں ایک پارلیمانی کمیٹی ہے اور ایک جنیشل کمیشن ہے تین سیڈیر موسٹ میں سے ایک چیز جسٹس کا کرنا ہے ٹھیک ہے وہ تو آٹھ ہے میں نے چار سینیٹرز بلکل اگر نیشن اسیمبلی نہیں تو بارہ کے بارہ سینیٹرز ہوں گے ہاں آویسٹی وہ جب نہیں ہوں گے دوسرا ہے جوڈیشن کمیشن جس نے ججوں کی اپائٹمنٹ کرنی ہے ججوں کی کارکردی کا جائزہ لینا ہے جنہوں نے آئینی بینچ بنانی ہے صحیح ہے انہوں نے اس کی جو حییت چینج کیا حییت چینج کر دی ہے اس میں پانچ جج ہیں باقی دوسری ہیں سارے ٹھیک ہے اسلام آباد بار کانسل کا شاید نمائدہ کیا ہے ایک منسٹر اور لے آئے ہیں چار اس میں سے شاید وہ پارلیمنٹیرینز آگئے ہیں اسلام آباد بار کانسل کا نمائدہ ہے نو پانچ کی تقریباً یا دس پانچ کی کو ہو جاتی ہے اگر ہم ڈوین کو اس طرح دیکھیں جنیشنی کی میبھی سارے جنیشنی کے ساتھ جائیں تو اس میں وہ پھر اپنی مرضی سے کریں گے چیزیں میبھی گوڈ کریں اچھا کریں اچھا بھی ہو رہے ہیں اچھا بھی ہو سکتا ہے لیکن گورنمنٹ کے ہاتھ میں ساری چیز گورنمنٹ کے ہاتھ میں اس لیے کہو ٹائکاٹومی آف پاور کا مسئلہ آتا ہے کیونکہ جوڈیشنی کی انڈیپینڈنس کمپرومائز ہو رہی ہے اس پورے سسٹم سے اچھا یہ فیصل چوئیس آپ آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا لیکن اب دوبارہ بحال ہو گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر فیصل چوئیس آپ جاتے ہیں سینٹ سے تو یہ منظور ہو گئی جی چھبیسویں آئینی تنمیم مکمل طور پر ٹوئنڈی سیون شکوار جو ہے وہ منظوری ہو چکی بھی ہے فیصل چوئیس آپ آپ اگر اس کو لے کے جاتے ہیں تو کن پوائنٹس پہ آپ اس کو چیلنج کریں گے لیٹس ازیوم کہ آپ اس کیسے سپریم کورٹ اور وہ سوقت وہ آئینی ایک بنچ بن چکا ہوگا اور وہاں آپ کی اپیل لگ جاتی ہے میں نے میرے پیٹشن مجھے پیٹشن جو مجھے پیٹشن باید گرمیٹ باید بلکہ آخالر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ دیڑیٹرینڈی پینڈنس جو ہے وہ ٹیک اوے کر لی ہے اس سے پہلے میں جو یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ذرا یہ بتائیں کہ کس پارٹی کا میں پرسنم رہا ہوں اور میں کس پارٹی میں رہا ہوں یہ بھی ذرا بتا دیں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ظلط بیانی کرنا کوئی مردمی شیوہ بن گیا ہے لوگوں کا کہ میں کسی پلٹیکل پارٹی کا آفیس اولڈر آئی تک رہا ہے نہیں ریکارڈ اپنا درست کریں اور کسی کی جب برتگو کرتے ہیں تو پھر اگر آپ فیملی وائز کرنی ہے تو پھر میں بھی کرنوں گا میں بھی بھی یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ پھر جج جج کوئی جج بناتا ہو پھر کنفرم کیوں نہیں ہوا اس کی ریزن کیا تھا تو بہرحال میں ہم ذاتیات پر نہیں جانا چاہتا تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو جو یہ آپ پرزیوم کروا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسیمبلی کا جو منڈیٹ ہے آرٹیکل فورٹی یہ فارم فورٹی سیون کا یہ منڈیٹ لے کے آئے کے بیٹھے ہوئے ان کا کیا منڈیٹ تھا کہ یہ آئین میں ترمیم کریں یہ تو پورے پرزیوم کر رہے ہیں لیکن اب وی آر این ای ٹائم ویر یہ ہو چکا ہوئے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں لیکن سپوز سر لیکن اس ملک میں ایل اف اوز بھی مارشلہ بھی یہ بھی ویلیڈیٹ ہوئے ہیں کہ آج تاریخ نے ان کو تسلیم کیا ہے یا آپ مارشلہ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ مارشلہ جو ہیں وہ یہ سکرین کورڈ نے بیٹھ کے سٹیمپ کی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ نے ان کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ کیا کیا آج تاک ان مارشلہ کی جو سیاسی حیثیت ہے اس کو جو ہے اپنی اکانونی یہ بنا حیثیت ہے کوئی تسلیم کرتا ہے ظاہرہ نہیں کرتا بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کرنے کے لیے جو پلیٹیکل لیجٹیم ایسی ہے وہ اس حکومت کے پاس نہیں تھی جو ایک نظام ہے جو تین پلز پر کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان پلز کے اوپر عدلیہ ایک ہے نکننہ دو ہے اور انتظامیہ تین ہے اس مار تو ایکزیکٹیو جو ہے آپ کو لگتا ہے فیصل چوئی صاحب کہ within جوڈیشری سے بھی اس کے خلاف آواز نکلے گی do you see that happening انفیوزی ہو تو جوڈیشری میں سے آواز کہاں سے نکلنی ہے جوڈیشری اگر اس قابل ہوتی تو جوڈیشری کچھ کرتی جوڈیشری نے تو پورے پاکستان کے وکیل ان کے لیے کھڑے ہو گئے پورے پاکستان کے ساستدان ان کے لیے کھڑے ہو گئے نہیں ہوئے تو اپنے لیے ججز کھڑے نہیں ہوئے تو بات یہ ہے کہ یہ ججز یوں ہیں اور اکیلے آٹھ ججز کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو مزاق بنا گیا جس میں اپلیمنٹ نہیں کیا ان ایکشن کمیشن نے اور ان ایکشن کمیشن کی جو ہے اس کو یہ سیونگز لے دی کہ جب تک نیا ان ایکشن کمیشن نہیں آئے گا تو اس طرح کا جو ایک سیٹ اپ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ الیگیشن ہیں جس پر بہت زیادہ اعتراضات ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر اور کمیشن جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا نہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں معاملات تیار کریں گے اور نہ یہ یہ ساری جو ایک ہے نا اس کو فیصل چوئیس آپ آٹھ ججز نے ابھی دوبارہ ایکسپلینیشن دی کلیریفیکیشن دی اور بڑے سخت لفاظ میں اور الیکشن کمیشن کو اگین کہا گیا کہ جی آپ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے آرڈر کو ایمپلیمنٹ کیا جائے الیکشن کمیشن اب حکومت یا پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا پریشر ایگزرٹ کر رہی ہے الیکشن کمیشن پر ادھر سے سپریم کورٹ نے بھی سینڈویچ بنایا ہے الیکشن کمیشن کو تو آنے والے دنوں میں پچیس تو ابھی دور ہے کہ یہ کنٹیمپ لگ سکتی ہے کل پرسوں ترسوں جب بھی کیونکہ اب تو فائنل ایسپلینیشن دے چکے میں سپریم کورٹ میں جو ججز آئینی بینچز کے نہیں سربراہ ہوں گے وہ تو گلوریفائیڈ سیشن جائے جائے اگر یہ ان سے آپ نے کو استیشل پاورز لے لینی ہے تو میری جان یہ تو وہی ہو گیا جس طرح سے سیشن جا جیا سیبل جا جائے یا مجیسٹیٹ ہے بیٹھ کے پیلے سنیں گے اور اس کے لئے وہ کیا کر سکتے مطلب from the very minute یہ پاس ہوتی ہے تو یہ سٹینڈز امپلیمنٹی سر کہ اب یہ صدر نے رات کو اس صدر کو سونے دیں گے وہ بیمار آدمی ہے اس کو انہوں نے دوائی لگا کے گھاتے رہنا کہ خبر کار تو سو جا جا ابھی ان کو سولا دیا ہوگا جب ممضور ہو جائیں گے پھر اٹھا کے ان سے سٹیمپ کروا لیں گے یہ تو اس طرح کی جو سلسلہ ہے یہ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں میلو ڈاؤن کافی کیا ہے جو فیڈل پاسکیشن پورٹ وہ نہیں آئی اس میں بھی اپنا بہت ساری سینئر لے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحیح ملکل صحیح پاشا سب میلٹری پورٹ نہیں بنے آرٹیکل ایک تھا وہ نہیں بنا فنڈامیٹال آئیس اوپر جو وردات ڈالنی جا رہی تھی بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ابھی بھی غلطہ ہیں جوڈیشن انڈپینڈنس کو توڑا بھی ہے انہوں نے صحیح حسن عزا پاشا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تو پھر راو خالد صاحب کہہ رہے ہیں ایک چیز شاید اور بھی ہے تو ویڈ تو اس کا مطلب کہ جس وقت جس طرح ہی یہ پاس ہو جاتی ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمفرٹ زون میں چلا جائے گا دیکھیں یہ اس طرح نہیں کمفرٹ زون میں چلا جائے گا چونکہ آرٹیکل وان ایٹی نائن موجود ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن آپ پاکستان جب تک وہ آٹ میمبرز ججمنٹ موجود ہے اس کی امپلیمنٹیشن اس نے کرنی ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان سیشن جج جج ہو جائے گی یہ بھی انتہائی غلط بات ہے میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں آٹرائٹلی چونکہ جو کیسز سپریم کورٹ آپ پاکستان کے پاس ہیں انہوں نے وہی سننے ہیں اور وہ کیسز سیشن ججز سے ہو کے وہاں تک کھاتے ہیں اگر یہ کہا جائے گی اور نائنٹی پرسنٹ کیسز سپریم کورٹ آپ پاکستان میں سیشن ججز والی کیس ہوتے ہیں اگر ایک فرض کر لیں سیشن جج کسی کو سزائے موت دیتا ہے یا بری کرتا ہے تو اس کی جو آخری اپیل ہے ultimate court of law ہے وہ سپریم کورٹ آپ پاکستان ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہ سیشن ججز کے اخترات ہو گیا سپریم کورٹ آپ پاکستان کے ایسا قطن نہیں ہے 200 total cases ہیں میری اطلاع کے مطابق جو constitution ہے باقی جو چون نظار یا چھپن نظار جو cases ہیں وہ سارے سیشن ججز والے ہیں تو سپریم کورٹ پہلے بھی سیشن ججز والی cases کو کہا رہی تھی ابھی بھی اگر اس نے کرنا ہے آپ کہنے کا مطلب ہے کہ 12 جلائی کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن is not out of the dock نہیں بلکل نہیں ایسے نہیں ان کو implement کرنا پڑے گا article 189 بڑا clear ہے کہ سپریم کورٹ کی تو پھر یہ ساری ایکسرسائز سیش والی تو پھر کیا صحیح مجھے پھر مطلب یہ ساری ایکسرسائز سر میں تو میں نے تو قانون کی بات کرنی ہے نا زمیر پھلے ان کو نام جو ہے وہ پرائم میسٹر کو جائے گا ان کیمرہ سیشن ہوگا اور سب کچھ ہوگا the point is کہ اب وہ وقت تو کم رہ گیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا کیونکہ وہ تو ٹائم ہے نہیں کمیٹی بنیں دیکھیں نام آئے دیکھیں اس صورتحال میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان کا نام آئے آچھا نہیں یہی point جو 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 پینل والی بات ہے نا اس پہ دیکھیں پینل تو کمیٹی بنی نہیں ہے اب تو پانچ دن رہ گئے ہیں سر بمشکل اب میری گزارش سنیں آپ دیکھیں ہائی کورٹ میں سینائیٹی پرنسیپل نہیں لیا جا رہا اور آپ دیکھیں کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کی وہ تیسے نمبر پہ تھی ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا اور جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربرائی میں جو 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 کمیشن پاکستان کے جو رولز بنائے گئے ہیں ان میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ وہ بھی آئینی کورٹ ہیں چارہ سو بھائی اور ایک اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ ہے وہ بھی کانسٹیوشنل کورٹ کانسٹیوشنل کے تحت ہی وہ بنی ہیں اب ان میں بھی یہ آگیا ہے کہ وہ تین سینئر ججز کا پینل ہوگا اور اس میں سے جیوڈیشنل کمیشن آپ پاکستان ایک جج کو بطور چیف جسٹس جو ہے وہ نوٹیفائی کرے گا یہی صورتحال آپ اسی انالوجی کو لے کے سپریم کورٹ آپ پاکستان میں لے آئے ہیں صحیح پاکستان ویلکم بیک راو خالی صاحب مولانا فضل امان صاحب تو خوشکبریاں سنا رہے تھے کہ عونرابل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نیکس چیف جسٹس ہوں گے پھر دوسرا ابھی جو حسن عزا پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وان ایٹی نائن ستل سٹانڈ ایز ایٹ ایز تو وہ آہ آہ کلاوڈز میں ہے ابھی دونوں دونوں ایشیوز بڑے انٹرسٹنگ ہے میں نے وان ایٹی نائن کی بات میں نے شروع بھی کی تھی کہ وان ایٹی نائن جب ایزسٹ کرتا ہے تو باقی آپ چینجز کر لیں کہ یہ نہیں کریں گے تو وہ نہیں کریں گے تو کمپلیٹ جسٹس پہ جب آپ جائیں گے اور امپلیمنٹیشن پہ جائیں گے تو وہ کرنا پڑے گا لیکن اس میں انہوں نے جو چینجز کی ہیں وہ ایک طرح سے ریٹروسپیکٹیو ہیں کیونکہ جب انہوں نے کہا ہے کانسٹیوشنل بینچ کے پاس سارے کیسز جن میں کانسٹیوشنل ایشیوز ہیں وہ ان کے پاس امیجیٹلی ٹرانسفر ہو جائیں گے اس کے پاس ہوتے ہی تو یہ سیٹو والا کیس بھی ادھر چلا جائے گا اور بینچ بنانا ہے جوڈیشن کمیشن نے اس میں اپنی مرضی کے جاج بٹھائیں گے اور کر کے تو اس میں اس کو ڈیل کر لیں گے کس طرح سے کرتے ہیں آپ چیف جسسس کون بندے اس پر ایڈ پینڈ کرتے ہیں ایک بات بتاتے ہیں یہیں پہ ایک بات ایڈ کرتے ہیں کہ جب اگر ان کو ریزرف سیٹس ان کو مل جاتی ہیں تو ٹو تھرڈ میجارٹی ان کی پکی ہو جاتی ہے کن کی گورنمنٹ کی نہیں گورنمنٹ کی نہیں پھر بھی نہیں تو سٹل ابھی سارے ملا کے ان کے ابھی بھی گیارہ بندے کم ہے تقریبا تو نزدیک نزدیک پہنچ جاتے ہیں لیکن ریزرف سیٹس جب مل جائیں گی تو پھر تو ٹو تھرڈ میجارٹی کا وائدہ تو تب ہوگا میں ایک اور بات کر دوں بھٹو صاحب کی بات کر دوں گا جو چیف جسسس کے پارنمنٹ کی بات ہے نا اس میں انہوں نے کیا کیا ہے یہ جو کمیٹی ہے اس نے چیف جسسس کی ریٹائرمنٹ سے پندرہ دن پہلے اپنی ریکمنڈیشن دینی ہے ٹھیک ہے لیکن اس پرٹیکلر کیس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ جو ہوگا انہوں نے تین دن پہلے ریکمنڈیشن دینی ہے that means 21st is the deadline آج پاس ہوگا کل کمیٹی بنے گی کل وہ ریکمنڈیشن دے دے گی ٹھیک ہے اس میں تو ڈیلیبریشنز ہونی ہے کسی دن ہے ایسی ہونی ہے سبھا کمیٹی بننی ہے شام کو انہوں نے نام دے دینا ہے اور وہ پرائیمیسٹر کو بھیجوا دینا ہے کہ ان تینوں میں سے یہ بنا دیں ٹھیک ہے یہ اس میں لکھا وہ نے سارا علاج کیا ہوا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پرسن سپیسیفک ہے اور ڈسیئن سپیسیفک ہے ایک چیز جسٹس اپنی مرضی کا لگانا ہے دوسرا ریزرف سیٹ والا ڈسیئن جانا اس کو چینج کرنا ہے ذراعیت تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو یہ دو ججہ جن پہ میرا خیال ہے کسی جماعت کو اتراز نہیں ہوگا جسٹس منیب پہ آکے مسئلہ بنتا ہے اب وہ اب جب جسٹس منصور اپائنٹ ہو جائیں گے تین سال پورے ہوں گے لیکن پی ایم ایل این کو شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ جسٹس منیب کوالیف آئی کر رہے اب تین سال بعد کیا ہوگا اب وہ کہتا دولہ کون ہے مجھے بتائیے سامان سو پر اس کا پل کی خبر نہیں نہیں دولہ کون ہے مولانا صاحب ہیں بلاول صاحب ہیں یا شباز شریف صاحب ہیں بلاول صاحب ہیں کیونکہ ان کو سیرہ باندھنا ہے اب دیکھو پرائیم میسٹر شیپ کا سیرہ بنتا ہے یا ان کی شادی ہوتی ہے ان کی سیرہ بنتا ہے دونوں میں سے کون سا سیرہ ان کے ساتھ بنتا ہے فیصل چوئی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر جی بتائیں یہ جو question تھا میرا کہ election commission کے پاس ایک بڑی important چیز ہے راو صاحب کا خیال ہے کہ بس آپ سمجھیں کہ وہ فیصلہ بھی بدل جائے گا دیکھیں یہ جو fraud کا پہلا آج مرحلہ مکمل ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ panel بنا کے تو یہ جو ہیں یہ بندر بانٹ کی جائیں جسا سے پہلے فارم 40 سے ہونا میں مجھے تو اس بات کوئی کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا امید لگاتے ہیں منصور شاہ صاحب بنے نہ بنے ان کی قسمت ہے وہ کوئی منصور شاہ صاحب ہے تو بہت اچھی بات ہے نہ بنے تو بہت ارم منصور شاہ صاحب نہیں ہو گئے ہیں یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پرسن سپیسیفک بات کریں منصور علی شاہ صاحب نے عدلیہ کو کمزور کرنے میں اپنا ایک رول تو ادا کیا جس کی وجہ سے آج وہ یہ سارے معاملے ان کے سامنے بھی آئیں اور وہ بھوگت بھی رہیں تو وہ تو ایک ایک علیہ دا بات ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ریزرر سیٹو کا جب آپ کے پاس پوری پاور سے سپریم کورٹ کے پاس تب سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ایپلیمنٹ نہیں کران سکی تو اب جب یہ ان کے حیثیت جو ہے وہ ایک زیدنجا اچھے نیزی آ جائے گی تو پھر وہ پوچھ میں کیا ہوگا تو یہ فیصلہ پر عمل در آمد یہ وہ چیز ہیں دیکھیں یہ معاملات جو ہیں نا یہ سارے ہیں پولٹیکل فیصل چوئی صاحب اتنی مایوسی کیوں ہیں آپ آپ کو نظر آ رہی نہیں آپ کو اس میں خوشی کی بات کیسے لگتی ہے مجھے یہ بتائیں ہو سکتا ہے کہ کچھ جو آج غلط ہو رہا ہے اس میں سے کچھ اچھا نکل آئے نہیں کیا اچھا نکلے گا ہو سکتا ہے نا کچھ ججز کھڑے ہو جائیں وہ کہیں کہ جناب بس یہ تو وہ کیا کریں گے کھڑے ہو کے جب ان کے پاس اشتہار ہی نہیں ویسے پی ٹی آئی اپنا مساودہ کیوں نہیں لے کی گئی آپ ان کو لیگل ہی ایڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی تو بلکل انہوں نے ٹھیک کیا نہ پی ٹی آئی اس چیز کو مانتی ہے اس حکومت کو مانتی ہے نہ ان کے منڈٹ کو تسلیم کرتی ہے تو پی ٹی آئی کیوں اس کے پاس رہ گی مولانا کے ساتھ وہ انگیج رہے ہیں وہاں پہ انگیج رہے کہ انہوں نے وہ مانتی ہے بلکل اس طرح کی بات صحیح حسن عزیٰ پاشا صاحب پوسٹ سیناریو لیکن یہ ترامیم منظور ہو گئی سب کچھ ہو گیا آپ کا خیال ہے کہ جس طرح چوج صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور آو صاحب بھی فوری طور پر کمیٹی بنے گی اور پھر نام بھی آ جائیں گے اور وہ پھر جو ہے ایک آئینی بینچ بھی بن جائے گا اور پھر یہ جو فیصلہ ہے بارہ جولائی والا وہ بھی ختم ہو جائے گا آہ ضمیر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آہ اتنی وہ صورت کے ساتھ ابھی دیکھیں رات کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی قومی اسیمبلی کا جلاس ہونا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی سپیس ملے گی کسی کو یا سپیس دینا چاہیں گے اتنی ساری ایکٹک ایفرٹس کے بعد آہ تین دن کے اندر اندر کرنا ہے فیصلہ نہیں کرنا اس قومیٹی نے تین دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے وہ تین دن سٹارٹ جب ہوں گے پہلا دن تو اس کے پہلے پانچ فیصلہ کر کے کر سکتے یعنی not later than three days صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ تو کام ہو جانا ہے یہ جس کے لیے جو ساری بسات بچھائی گئی ہے وہ تو ہو جانا ہے اب جہاں تک پی ٹی آئی کے دوستوں کا تعلق ہے دیکھیں وہ قومیٹیز میں بھی شرکت کرتے ہیں point of order بھی اٹھاتے ہیں طریقے استقاق بھی پیش کرتے ہیں اور اس پارلیمنٹ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے تمام perks and privileges کو enjoy کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چونکہ اس پارلیمنٹ کو مانتے نہیں ہیں 47 کی یہ پیداوار ہے لہٰذا اس میں تو وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جہوریہ والے سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو یا تو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور اگر نہیں تو پھر اپنا vote اس کی against کاسٹ کرنا چاہیے تھا تاریخ اپنا تاریخ میں ایک نام لکھوانے کے لیے تاریخ کی کردار ادا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے یہ miss کی ہے یا وہ اس میں voting کرتے کیونکہ voting نہ کرنے کی جو وجوات ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ فارم 47 والی ہے نہیں سینٹ میں تو voting ہوئی ہے جی counting بھی ہوئی ہے سینٹ میں تو مطلب بقاعدہ 65 continuously ان کے پاس number رہا اور جس میں 23 senators people's party کے وہ چار ایک ایک وہ تو بیٹھی نہیں پھر PTI کے vote نہ دینے کی بات کر رہا ہوں PTI کے vote دینے کی نہ بات کر رہا ہوں یہ غلط کی ہے ان کو against جانا چاہیے تھا against vote پور کرنا چاہیے تھا اگر سمجھتے ہیں پوسٹ سیناریو پوسٹ سیناریو مجھے تو دو چیزوں پہ لگ رہا ہے ایک تو سپریم کورٹ کس طرح سے لیتی ہے اس ساری چیز کو کیونکہ direct تو ان پہ پڑھ رہی ہے اور دوسرا وکلا یہ دو ہٹ ہو رہے ہیں اس سے بنیادی اور پی ٹی آئی بیچاری تو بیچ میں پس گئی نا اس کے دونوں طرف سے تو یہ دو کس طرح react کرتے ہیں اس کے اوپر اگر موران فضل ایمان پہ اتنا نظر رکھی ہوئی تھی اور اتنا توقل کیا ہوا تھا تو پھر کیوں نہیں چلے ان کے ساتھ پی ٹی آئی آخری دن پی ٹی آئی آخری دن تک چلی ہے ان کو جا کے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اتفاق کرتے ہیں لیکن سم آؤ ہمارے ساتھ زیادتی بڑی ہو رہی ہے سب ووٹ نہیں کریں گے اس لیے انہوں نے جواز یہ دیا ہے یہ نہیں کہا کہ یہ امینڈمنٹس پسند نہیں ہے یا نا پسند ہے لیکن انہوں نے کہیں ووٹ نہیں کرے گی کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بندے اگواہ ہو گئے اور زیادہ ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ پوست سناریو میں دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت اور وکلہ کیا عدالت اور وکلہ کیسے ریائک کرتے ہیں آپ تین حضرات کا بہت بہت شکریہ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ